اسلام علیکم ویلکم ڈو محبوب ٹی وی امان نیوز امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوز خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کے دو تین سوالات ہیں ان کے جوابات دیں گے بہت پیارے بھائی ہیں پاکستان سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی سلطنت اف امان کے وزر وزر کی قیمت کیا ہے جب پرائز کیا ہے پرائز دیکھ کر تو میں ایسا سمجھا کہ وہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ محبوب بھائی امان کے وزر وزر کا کوئی نام بھی ملتا ہے اینام کیا ہے تو چلتے ہیں آگے چل کر آپ کو اس کا انصر کرتے ہیں یہ ایسا میری ایک بہن پوچھ رہی ہیں کہ محبوب بھائی کیا سلطنت اف امان کے اندر وزر وزر پر آنے پر بیوٹیشن کا کام مل جائے گا یا نہیں ملے گا اسے سلطرے میں آپ کو اگاہ کرتے ہیں آپ سے گزارش ہے محبوب ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل کے ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنمل نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن جو ہے آپ کو بروقت ملتا رہے اور آپ ہر رمحہ امانی سے باخبر رہ سکے پہلے تو میں سرید ملہ جان بھائی صاحب کے سوال کا جواب دوں گا دیکھیں بھائی جان جو سلطنت اف امان کا وزر ویزا ہے اس کی پریس جو ہے وہ ٹونٹی امانی ریال ہے یعنی بیس امانی ریال کے عوض آپ کو امان کا وزر ویزا مل جاتا ہے چاہے وہ آپ ساتھ دن ملہ لے رہے ہیں چاہے وہ آپ پندہ دن ملہ لے رہے ہیں چاہے وہ آپ تین مہینے ملہ لے رہے ہیں لیکن اس کے اوپر اور بھی اخراجات آتے ہیں وہ کون سے اخراجات ہیں بھائی پیپر ٹائپنگ ہوتے ہیں آپ کے جہاں پر پاسپورٹ کی تصدیق کی جاتی ہے اس میں کل ملا کے یہ تقریباً فورٹی ریال تک کا امان کا وزر ویزا آ جاتا ہے اور اب چلتے ہیں اپنی بہن کو اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں میری بہن دیکھیں پاکستان سے آپ آ رہی ہیں آپ انڈیا سے آ رہی ہیں بغنطے سے آ رہی ہیں وزر ویزا کے اوپر آپ پیسہ مت لگائیں وزر ویزا کے اوپر آپ اپنا پیسہ مت برباد کریں کیونکہ یہاں پر آ کر آپ کو وزر ویزا کے اوپر کوئی بھی جاب ملنی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی کیونکہ آپ کو یہاں پر سیٹل ہوتے 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 دو تین مہینے لگ جانے اور دو تین مہینے کے بعد آپ کا ویزا ختم ہو جانا ہے آپ کو واپس جانا پڑنا ہے اگر آپ واپس نہیں جائیں گی تو فائن لگتا رہے گا فائن لگتا رہے گا تو آپ کے لیے اور مزید مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہاں پر سختیاں کی جا رہی ہیں کمپنیاں جو ہیں جو لوگ جو ہیں جو دکانوں والے جو ہیں جو بیوٹی پارلر والے جو بھی آپ جس سلسلے میں بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ان حالات کی بالکل اگاہی ہے کہ اگر ہم کسی غیر قانونی بندے کو الیگل بندے کو اپنے آفس میں یا اپنی دکان میں یا اپنی کمپنی میں رکھتی ہیں تو ہمارے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سکتا لہذا وہ بھی آپ ویزر ویزے والے کو اور منی منی ویزے والے کو یعنی کہ ازاد ویزے والے بندے کو کم ہی رکھ رہے ہیں بلکہ رکھ ہی نہیں رہے ہیں اس کے علاوہ میرے بہت ہی پیادے سبسکرائبر ہیں انہوں نے پوچھا تھا کہ بھائی میرا پاسپورٹ جو ہے اس کی میاد دو مہینے باقی ہے میرے پاسپورٹ کی جو میاد ہے وہ دو مہینے باقی ہے اور میرا سپونسر مجھے اجازت دے رہا ہے کہ آپ دوسری کمپنی میں ویزا لگوالیں کیا میں دو مہینے والے پاسپورٹ کی اوپر نئی کمپنی میں جا کے ویزا سٹیمپ کروا سکتا ہوں یا نہیں کروا سکتا ہوں پہلے بھائی دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پاکستان سے انڈیا سے ہیں بنگلدے سے ہیں کہیں سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں آپ کا جو پاسپورٹ کی مدد ہے جو میاد ہے جو وقت ہے وہ باقی ہونا چاہیے چھے مہینے کا سکس منت کا لازمی پاسپورٹ وائلٹ ہونا چاہیے اس کے بعد ہی آپ اپنا جو ہے وہ ویزا لگوا سکتے ہیں اپنا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں نئی کمپنی کے اندر چاہے آپ انڈیا میں سے ہیں چاہے پاکستان سے بنگلدے سے ہیں حتی تک کہ آپ امان میں بھی رہتے ہیں تو آپ کا وائلٹ ہونا چاہیے سکس منت کے لیے پاسپورٹ یعنی کہ چھے مہینے باقی ہونے چاہیے آپ کے پاسپورٹ کی میاد میںiggling irmی atmos ویزا میں چاہیے اگر آپ پاسپورٹ نیوج کو نانی چاہتے تو مسکت الخویر کے اندر انڈیا ابسی ہے مسکت الخویر کے اندر انڈیا ابسی ہے وہاں سے آپ اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ ارجنت بھی بنوا سکتے ہیں اور نار بڑھ بھی بنوا سکتے ہیں ارجنت آپ بنوانا چاہے ہیں تو ایک ہفتے کے اندر 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 آپ کو ملے گا اگر آپ نارومن بروانہ چاہتے ہیں تو وہ چالیس دن کے اندر اندر آپ کو ملے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آگی ہوگی اگر آپ نے اپنا پاسپورٹ رنیول کروانا ہے جلدی کروانا ہے تو آپ الخویر مسکت میں انڈیا نویسی میں جائیں وہاں پہ جا کے اپنا پاسپورٹ اپنا ریزیڈنٹ کارڈ اف امان اپنا وہاں کا جو ادار کارڈ ہے جو بھی جو بھی آپ کی چناہتی کارڈ ہے وہاں کا چناہت ہے وہ ساتھ دیکھے جائے پورے پیپر آپ ساتھ لے کے جائیں وہاں پر آپ کے فنگر پرنٹ ہوں گے وہاں پر آپ کی تصویر لی جائے گی وہاں پر آپ سے ایک پیپر فیل کروائے جائے گا فارم فیل کروائے جائے گا اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ رنیول ہونے کے لیے جمع ہو جائے گا لیے آپ سے فیس لے جائے گی اور وہ فیس کتنی ہوگی یہ اس کے مطلب مجھے نہیں پتا مجھے پاکستانی پاسپورٹ ب کو Kris کے مطلق معلوم ہے مجھے پاکستانی پاسٹ کے مطلق جو فیسے ہیں ان کے بارے میں معلوم ہے انڈین پاسپورٹ کے مطلق جو فیسے ہیں ان کے بارے میں میں نہیں جانتا امید کرتا ہوں کہ چھوٹی سے ویڈیو آپ تمام دوستوں کا پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جلدی سے محبوب ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دو سب آپ کو بھی انوائٹ کریں اس ویڈیو کو دو سب آپ تک شیئر کریں اپنے ویڈس اپ گروپ کے اندر فیس بوک انساگرام جو بھی آپ جتنے بھی شوشل میڈیا اکاؤنٹس یوز کرتے ہیں اس ویڈیو کو لازمی سے اپنے لائک کرنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنے اپنے پیارے محبت کا اظہار کرنا ہے جو لوگ مجھ سے میرا نمبر مانگتے ہیں وہ کومنٹ میں مجھے بتائیں کہ آپ کو میرا نمبر چاہیے ویڈس اپ کا انشاءاللہ میں آپ کو فرام کر دوں گا وہ انساگرام کے پر آکے یہاں کہیں پہ یہاں کہیں پہ میرا انساگرام کا یوزر نیم آئی ڈی چل رہا ہے وہاں پہ آکے مجھ سے رابطہ کیجئے وہاں پہ آپ کو میرا نمبر پروائیڈ کر دے جائے گا اپنا رکھیں خیال مجھے رکھیں دعوی مجات اللہ حافظ پاکستان زندہ پات